بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ان موجزات کا تذکرہ سنا ہے جن کا تعلق درختوں سے ہے پیڑ پودوں سے ہے خجور کی تہنیوں سے ہے جو حرکت کرتے ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی قسم کا مومنٹ موجود ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان موجزات کا تذکرہ سنیں گے جن کو بالکل بے جان چیز کہا جاتا گے جن کو نون لیونگ تھنگ کہا جاتا گے جو پتھر ہیں پہاڑ ہیں کنکر ہیں جن کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی مومت نہیں ہوتا ایسی چیزوں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا تعلق ہے آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایسے گی موجزات کا تذکرہ سنیں گے اس تذکرے سے پہلے تفصیلات سے پہلے اب تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور فرمائیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں پہلا واقعہ ایک پہاڑ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صحیح بخاری کی روایت گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہو رہے ہیں غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں جب مدینہ منورہ قریب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شوق دلایا محبت میں ارشاد فرمایا غادی کی تابہ یہ مدینہ منورہ گئے یہ ہمارا شہر گئے اور یہ نظر آنے والا احد پہاڑ گئے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا گئے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ایک تو کہ انسان کا انسان سے محبت کرنا اور ایک یہ ہے کہ انسان کا کسی چیز سے محبت کرنا یہ چیز بھی سمجھ میں آتی لیکن اس چیز کا پہاڑ جیسی چیز کا پتھر جیسی چیز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے دوسرا واقعہ ہے پہاڑ کا وجد میں آ جانا بے چین ہو جانا حرکت میں آ جانا روایت میں ہے بخاری شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی احد پہاڑ پہ چڑے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ سنا اس احد پہاڑ پہ چڑے حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں حضرت عمر بھی ساتھ ہیں حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں روایت میں ہیں فراجفہ بہم وہ جو پہاڑ گئے وہ وجد میں آ گیا بے چین ہو گیا حرکت کرنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احد اے احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہیں ایک صدیق ہیں دو شہید ہیں حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہ جو پہاڑ کے وجد میں آنے کا واقع آگئے یہ جو قصہ آگئے ایسا بلکل احد پہاڑ کے بارے میں بھی ہے حرا پہاڑ کے بارے میں بھی ایک واقعہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ سبیر نامی پہاڑ کے بارے میں بھی ہے سنن ترمیزی میں وہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ الگ الگ پہاڑوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ پہاڑ بے چین ہو گیا وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا وجد میں آ گیا شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پہاڑ کا حرکت کرنا کسی زلزلے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس محبت کی وجہ سے تھا اس شوق کی وجہ سے تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی تھی وہ پہاڑ محبت میں شوق میں حرکت میں آ رکھا گئے وجد میں آ رکھا گئے اور شوق میں وہ بیچین ہو رکھا گئے ایسی محبت اللہ رب العزت نے پہاڑوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا فرمائی ایسے موجیزیں ظاہر ہو گئے اور تیسرا جو واقعہ آگئے وہ ہے پہاڑوں کا آپ علیہ السلام کو سلام کرنا ہم نے کل کی روایت میں بھی کل جو ویڈیو ہم نے سنی ہم نے سنا کے درخ سلام کرتے تھے اسی روایت میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ نکلا فمستقبلہو جبلن ولا شجرن اللہ وہو یقول السلام علی کا یا رسول اللہ جو بھی درخت ہمارے سامنے آتا جو بھی پہاڑ ہمارے سامنے آتا وہ کہتا السلام علی کا یا رسول اللہ تو پہاڑ آپ علیہ السلام کو سلام کرنا اور پہاڑ سے جو ذرا سی چھوٹی چیز ہیں وہ پتھر ہیں پتھر پہاڑ کا حصہ گئے ہم نے پہاڑوں کے بارے میں سنا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں وہ بے چین ہو رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں اب آگے ہم سنیں گے پتھروں کے بارے میں پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کرتے تھے چوتھا واقعہ آج کی اس ویڈیو کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی لعارفو حجرن بی مکہ تا کانا یسلیم آلیہ فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں جو میرے نبی بن کر مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا یعنی آپ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام کا موجود اور پتھر سجدہ بھی کرتے تھے ہم نے کسیستہ کئی ویڈیوز میں بات سنی ہیں شام کا جو سفر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے ساتھ فرمایا اس سفر میں درخت بھی آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں اور پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں یہ آج کی ویڈیو کا پانچوہ واقعہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ راہیب نے جب یہ نشانیاں دیکھی تو اس نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا کہ ہدا سید العالمین ہدا رسول رب العالمین کہ یہ پورے جہانوں کے سردار ہیں یہ تمام جہانوں کے رب کے پیغمبر ہیں لوگوں نے پوچھا ایسے کیسے کہہ رہے ہوں تو انہوں نے کہا اس راہیب نے لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا کہ پتھروں کو میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں درختوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں اور درخت اگر کسی کو سجدہ کر رہے ہیں پتھر سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں یہ پانچواہ واقعہ اور چھتا واقعہ پتھروں سے بھی اور چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کنکر ہیں پتھر کو توڑنے پر کنکر بنتے ہیں کنکریوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موجزات ظاہر ہوئے ہنین کے موقع پر بڑا لمبا چھوڑا واقعہ ذکر ہے صحیح مسلم میں کہ جب مسلمان اور کافیروں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمان ہارنے لگے شکست کھانے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے گھوڑے پہ دشمنوں کی طرف کافیروں کی طرف دول لگا رہے اور اسی موقع پر لمبی روایت ہے اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کچھ کنکریاں لیں اور پھر ان کافیروں کے چہروں پر وہ کنکریاں پھیک دی ان کے لشکر کی طرف وہ کنکریاں پھیک دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہزمو ورب محمد رب محمد کے قسم اب یہ لوگ ضرور شکست دکھا جائیں گے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے وہ کنکریاں ان کافیروں کی طرف بھیجی ان مشرکوں کی طرف بھیجی ان کا پورا زور ٹوٹ گیا اور جو مسلمان ابھی تک شکست دکھا رہے تھے فوراں کائی پلٹی مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کافی رب پیٹ پیر کر بھاگنے لگ کنکریوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمار الساتوہ واقعہ کنکریوں کی تسبیح آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح پڑی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ہم سنتے ہیں کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں تھی وہ لے کے آیا اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنکریوں بولیں گی یا میں خود بولوں گا یہ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں کنکریوں نے کلمہ پڑا حالانکہ یہ واقعہ اثنٹک نہیں ہے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے جو کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ پڑھنے کا جو واقعہ وہ اثنٹک نہیں اس کے بجائے ایک واقعہ اور ہے جو امام بیحقی رحمت اللہ کے علیہ نے تلائل النبوہ میں ذکر فرمایا گئے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعات ذکر ہیں حدیث تشریف لائے تمام بڑے جلیل القدر صحابہ اس مجلس میں تشریف رکھے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے سات یا نو کنکریوں رکھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جیسے ہی وہ کنکریوں اٹھائی وہ کنکریوں تسبیح پڑھنے لگی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی سمیعت لہن حنین قحنین نحلی جیسے مکھیاں بن بھناتی ہیں اور مکھیوں کی بن بھنانے پہ جو آواز آتی ہے ویسا کی ساؤن ویسی کی آواز میں نے ان کنکریوں کی سنی بلکہ تمام صحابہ نے سنی تو کنکریوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑ رہی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے اس کو رکھ دیا تو وہ کنکریوں خاموش ہو گئی ایسا زبردست کمال ایسے موجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کو عطا کیے آج کی ویڈیو کا جو آٹوہ واقعہ گئے وہ چٹان کا ٹوٹ جانا ہم نے غلیباً غزوات کے جو موجزات ہی ہیں اس میں بھی یہ واقعہ سنا کہ غزوہ خندق میں ایک چٹان بڑی کوششوں کے باوجود ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی صحابہ نے بہت کوششیں کر لی اور صحابہ نے الگ الگ طریقے سے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی وہ چٹان نہیں ٹوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے صحابہ نے بات ارشاد فرمائی تو آپ علیہ صلی اللہ والسلام نے ارشاد فرمایا آنا نازل میں آرہا ہوں چلو کوئی پریشانی کی بات نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدال لی پھوڑا تو وہ ٹوٹ کے بکھر گئی جیسے کوئی ریت کے ذرات بکھرتے گئے جیسے بھوسا بکھر جاتا گئے ایسے کی وہ چٹان بھی ایک زرب میں ایک ہی مرتبہ کی مار میں ٹوٹ کے بکھر گئے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی وہ ایک مرتبہ کی زرب میں ٹوٹ گئے اور آج کی ویڈیو کا جو آخری واقعہ ہے نوہ واقعہ آپ علیہ السلام کے ان موجزات کا تعلق ان موجزات کا تذکرہ جن کا تعلق پتھروں سے گئے کنکروں سے گئے یا جمادات سے جن کا تعلق ہے جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے بے جان چیز تو جو نوہ واقعہ ہیں وہ یہ بتوں کا گر جانا ہم نے غزوات میں بھی غالباً یہ تذکرہ سنا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے ان بتوں کی طرف صرف اپنے آساس اشارہ فرمایا جیسے یہ اشارہ ہوا وہ بت زمین پہ گر گئے آپ علیہ السلام اس موقع پر فرمانے لگے جا الحق وزہق الباطل حق آ گیا اور باطل کو ختم ہو جانا ہے باطل اب مٹ جائے تو جو بت تھے جو وہاں رکھی ہوئی مورتیاں تھیں وہ مورتیاں آپ کے اشارے سے زمین پہ گرنے لگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایسے کمالات سے ایسے موجزات سے اللہ رب العزت نے سرف راز فرمایا یہ نبی کا کمال پیغمبر علیہ السلام کی خوبیاں ہیں ان موجزات کو ان خوبیوں کو ان کمالات کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہئے